تو آج کا جو ٹوپک ہے اس کا انوان ہے خدا کا رنگ قرآن میں سور بقرہ کی آیت نمبر 138 میں خدا فرماتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہی سبغا اور خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ اور خدا کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے تو خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے خدا کا رنگ کونسا ہے کہاں پر ہے کس طرح ہم اپنے آپ کو رنگ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ اور میرے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے پس تم میری ہی عبادت کرو یہ سور بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے پیروں نے بھی گنام نے فرمایا اے جی لگری رے پریتا ہم نے ہا نہ چھوڑوں درسی رکرہ و تا انگ نہ موروں جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں بسائیاں ہی پپائے رنگ لاغو رے بسائیاں پیر پائے رنگ لاغو رے کہ یا مولا تیری میری محبت ایسی ہو کہ تلار کے سائے میں بھی میں درےگ نہ رکھوں اپنی جان کو قربان کروں اور تیری ایسی محبت ہو کہ اس محبت کا رنگ مجھے لگے مجھے پیر کامل کا رنگ لگ جائے اور پیروں نے اور بھی جگہ پر فرمایا ہے کہ ایک جگہ تو پیر فرماتے ہیں کہ جیرے بھائی گر نے پوچھی تم کرنی کماؤ تو اتم رنگ رنگارو اگر پیر کو پوچھ پوچھ کے مولا کو پوچھ پوچھ کے تم کام کرتے جاؤ گے تو تم کو انتہائی آلہ قسم کے رنگ میں رنگ دے گا تو اس کا مطلب ہے مولا کا کوئی رنگ ہے اور وہ رنگ کیسا ہے دنیا میں بہت سارے رنگ ہیں ان رنگوں جیسا ہے یا ان سے مختلف ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سبغہ جو عربی کا ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے رنگنا دبو دینا یعنی کسی چیز میں سوک کرنا یا اس کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم کرنا چینج کرنا کسی چیز کو یہ اس کا لفظی معنی ہے اور لفظی معنی سے بھی ہم کو اس کے تعویلی میننگ کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ ملتا ہے ابھی امام زین العابدین کا ایک قول ہے جو ایک مشہور اسماعیلی کتاب ہے کتاب الزینہ اس میں امام زین العابدین کا ایک قول ہے امام ترماتے ہیں کہ خدا نے اپنے عرش کو مختلف انوار سے بنایا نور کی جمع انوار خدا نے اپنے عرش کو مختلف انوار سے بنایا خدا نے اپنے عرش کو سبز نور سے بنایا جو دنیا میں سبز رنگ بن گیا گرین کلر بن گیا خدا نے اپنے عرش کو سرخ نور سے بنایا جو دنیا میں ریڈ کلر بن گیا خدا نے اپنے عرش کو یلو نور سے بنایا جو دنیا میں آ کر یلو کلر بن گیا اور خدا نے اپنے عرش کو وائٹ لائٹ سے بنایا جو دنیا میں آ کر وائٹ کلر بن گیا اب آپ دیکھیں یہاں نور اور کلر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں امام زین اللہ اب دن فرماتے ہیں خدا نے اپنے عرش کو چار قسم کے انوار سے بنایا سبز نور، گرین لائٹ، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ اور وائٹ لائٹ مولا نے اپنے عرش کو ان چار لائٹ سے بنایا اور یہ چار لائٹس دنیا میں چار کلر کے طور پر ظاہر ہو گئے ہیں تو خدا کا نور دنیا میں چونکہ وہ روحانی دنیا کی بات ہے روحانی دنیا سے نور جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی مٹیریل فرم میں آتا ہے وہ کسی مٹیریل چیز کی صورت میں آتا ہے کہ ہم اس پر غور کریں اس کو سمجھیں تو دراصل یہ فور لائٹس تھیں اور یہ چار کلر بھی ہیں اور یہ چار قسم کی لائٹس ہیں تو ان چار قسم کی لائٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یلو لائٹ ہے، ریڈ لائٹ ہے، گرین لائٹ ہے اور وائٹ لائٹ ہے خدا نے ان چار انوار کا ذکر کیا ہے تو ان چونکہ خدا کہتا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ اور یہاں پر چار رنگوں کا ذکر ملتا ہے تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چار رنگوں کا خدا کے رنگ سے کیا تعلق ہے تو اس کے لیے سور بقرہ میں ایک بہت اچھی سٹوری ہے اس سٹوری میں ایک ٹرانسفورمیشن کی بات ہے ایک مومن کی روحانی ترقی کی بات ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو قرآن کا قصہ ہوتا ہے وہ ایسے ہجاب اور پردے میں بیان ہوتا ہے کہ اس پر سوچنا پڑتا ہے اس کی حکمت کو سمجھنا پڑتا ہے تو اگر قرآن کی سٹوریز ماضی کا واقعہ ہوتا ماضی کی کوئی سٹوری ہوتی تو پھر تو قرآن تاریخ کی کتاب ہوتی لیکن قرآن تعلیم کی کتاب ہے آپ اسمائلی کنسٹوٹیشن کے پوائنٹ ٹو کو پڑیئے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ علی اور اس کی اولاد کے ذریعے سے تعلیم اور تعویل کا سلسلہ جاری رہے گا یہ اسمائلی کنسٹوٹیشن ہے اس کا پڑی انبل ہے اس میں مولا نے فرمایا ہے کہ علی اور اس کی اولاد کے ذریعے سے تعلیم اور تعویل کا سلسلہ جاری رہے گا تو تعلیم اور تعویل دین کی بنیادی باتوں کی ہوتی ہے قرآن کی آیات کی ہوتی ہے امام کی فرمان کی ہوتی ہے گمان کی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کوہتور پر عبادت کیلئے جاتے تھے اس طوران ان کی قوم میں ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس شخص کو کسی نے قتل کیا ہے اور ہمیں اس کے قاتل کا نام معلوم کرنا ہے تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ایک گائے لو اس گائے کو زباہ کرو اس گائے کے ٹکرے کو اس مردہ شخص پر مارو گئے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے اب یہ پورا واقعہ ہے تو موسیٰ کی قوم کافی سامنے سے سوال جواب کرتی ہے کہ کیسی گائے ہو اور ہمیں تفصیل سے بتاؤ تو موسیٰ فرماتے ہیں زرد رنگ کی گائے ہو اور وہ بچہ بھی نہ ہو بوڑی بھی نہ ہو اور اس نے ابھی بہت زیادہ محنت کا کام نہ کیا ہوا ہو تو اس قسم کی گائے کو لے کر جب انہوں نے گائے کو زباہ کیا اور گائے کے گوشت کو اس مردہ شخص پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا ہسٹری میں اس شخص کا نام بھی بتاتے ہیں لیکن یہ سٹوری ہے یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے اور اگر یہی طریقہ تھا قاتل کو معلوم کرنے کا تو دوسرے پیغمبروں نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہوتا اسلام میں آج بھی اس طریقے کو ایک سنت کے طور پر استعمال کیا جاتا کہ بھئی آپ قاتل کا پتا جو ہے وہ پیرے رنگ کی گائے کو کٹ کے اس کے ذریعے سے پتا چلا سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے تو اس سٹوری کے پیچھے چونکہ اس میں ایک کلر ہے اور جب کلر کی بات آئی ہے تو خدا کے رنگ سے اس کا تعلق ہوگا کہا گیا پیرے رنگ کی گائے چاہیے تو دراصل یہ ایک مومن کی ترقی کا قصہ ہے پہلے ہم اس ترقی کی تھوڑا سا سیکونس کو دیکھتے ہیں پھر ہم اس سٹوری کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن مولا سے بہت عشق کرتا ہے اسم آزم کی عبادت میں خود کو فنا کرتا ہے بہت ریاضت کرتا ہے انٹینس سٹرگل کرتا ہے روحانی ترقی کے لیے تو اس کی شخصیت میں ریاضت کا رنگ جلگتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کم کھائے کم سوے اور بہت زیادہ کسی کام میں مصروف ہے تو کچھ پیل ہو جاتا ہے وہ پیلاہت آتی ہے تو یہ پیلاہت تو دنیا کی ہے جو دنیا کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے مگر روحانی طور پر اگر یہ ریاضت کا رنگ ہے تو یہ بڑا اگر آپ عبادت کرتے ہیں جیسے ستارہ ہوتا ہے سات دن ہم جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں اگر ستارے کی نیت سے ان دنوں میں ہم کم کھائیں کم بولیں کم سویں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے ہر چند کے ظاہر میں ایک ریاضت ہو رہی ہوتی ہے روحانی طور پر ایک زرد رنگ حاصل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس ریاضت کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے تو جب کل مومن روحانی ترقی کے لیے اپنی ریاضت کو بہت آگے بڑھاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں خدا ایک حدیث ہے موتو قبل ان تموتو تم مات سے پہلے مر جاؤ تو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی نے فرمایا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو عبادت میں اپنی روح کو نکال کر تجربہ کرو اپنی روح کو جسم سے نکالنے کا تجربہ کرو یہ مولا کے فرامین میں ہے اور مشنری کارارورا جو ایک بہت عظیم مشنری تھے ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر نکالتے تھے اور جب ان کا آپریشن ہونا تھا اور کلورو فرم نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کلورو فرم کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی روح کو باہر نکالتا ہوں اور میرا آپریشن کریں تو اسمائلی اسٹری میں ایسے بزرگوں کا ذکر ہے جو اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال سکتے ہیں دراصل یہ موتو قبل ان تموتو کا ایک مرحلہ ہے جب کوئی مومن بہت ترقی کرتا ہے تو اس پر موت کیسی کیفیت گزرتی ہے مگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح مر جاتا ہے اس پر موت کیسی کیفیت گزرتی ہے اس کی روح جسم سے باہر آتی ہے پھر جسم کے اندر آتی ہے جسم سے باہر آتی ہے پھر جسم کے اندر آتی ہے یہ قربانی کا رنگ ہوتا ہے جو لال رنگ کا ہوتا ہے یہ قربانی ہوتی ہے جو کہ سرخ نور کی طرح ہے چونکہ چار رنگوں سے خدا کا عرش بن رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آسمان میں خدا نے ایک کرسی رکھی ہے اور اس کو پہلے یلو پینٹ کر رہا ہے پھر ریڈ پینٹ کر رہا ہے یہ خدا اپنا عرش کہاں بنا رہا ہے ایک مومن کے دل میں جو روحانی ترقی کر رہا ہے پہلے اس کو پیلے رنگ سے اس نے سجایا ریاضت کا نور گزرا اس کے بعد موتو قبل انت موتو کا تجربہ اس پر گزرا تو لال رنگ کے نور سے اس کو سجایا اس کے بعد جب وہ قربان ہو جاتا ہے تو قربان ہونے کے بعد اس کے دل کا باغ ہرا برا ہو جاتا ہے اس کے دل کا باغ سر سبز ہو جاتا ہے وہ روحانی طور پر اور علمی طور پر آباد ہو جاتا ہے تو یہ گرین لائٹ ہے جس سے خدا نے اپنا عرش اس کے دل میں بنایا اور کہتے ہیں کہ روحانی جو تجربے ہوتے ہیں جو لیولز ہوتے ہیں اس میں آخر میں وائٹ رنگ کی روشنی ہے اس کے لئے امام جعفر صادق کا ایک قول ہے جو اسی کتاب کتاب الزینہ جو ہمارے ایک اسماعیلی بزرگ کی کتاب ہے اس میں امام جعفر صادق کا ایک قول ہے کہ بہشت میں سفید رنگ کی ایک نہر ہے ایک بہت اونچا اور آلہ مقام ہے بہشت کا جہاں سفید رنگ کی نہر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بہشت کوئی مقامی چیز نہیں ہے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں سپیس میں فلا جگہ پر خدا کی بہشت ہے یہ ایک مومین کے باطن میں بنتی ہے مولا کی جماعت کے اندر ہوتی ہے تو روحانی ترقی کے آخری مقام پر ایک مومین وائٹ لائٹ کا موجزہ دیکھتا ہے اور یہ سب اسماعیلی کتب سے ہم بتا رہے ہیں پیلیا رنگ ہم کو قرآن سے پتا چلا لال رنگ فرمان سے کہ تم اپنی روح کو اپنے بدن سے نکالو تو روح کو نکالنے میں ایک مات ہوگی ایک قربانی ہوگی اور وہ لال رنگ کے نور کی مثال ہے اور پھر جو اس کے اندر آبادی ہوگی وہ سبز رنگ کے نور کی مثال ہے اور جو آخر میں وہ موجزہ دیکھے گا وہ وائٹ لائٹ کی صورت میں ہوگا پیر ناصر خسروں نے اس کو اپنی کتابوں میں گوہرِ عقل کہا ہے کہ تم عقل کا موٹی دیکھو گے ایک آخری مقام پر تو بہیشت میں ایک نہر ہے سفید رنگ کی تو ممکن ہے وہ موٹی سفید رنگ کا ہو اس کے اندر کوئی بانی ہو تو ارز کرنے کا مطلب یہ کہ امام زین العبدین یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے ارش کو چار قسم کے نور سے بنایا تو اگین خدا نے اپنے ارش کو آسمان پر ایک جگہ پر رکھ کر لکری کا تھا سونے کا تھا یا سٹیل کا تھا پھر خدا نے اس کو پینٹ کیا یلو کلر یا ریڈ کلر گرین کلر ایسا نہیں ہے اس نے ایک ایسے مومن کے باطن میں اپنا ارش بنایا جو ترقی بہت بلندی سے کر رہا ہے اور اس میں ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پیر ہیں جو ان تمام مراہل سے گزر گئے مہلا نے ان کے دل میں اپنا تخت بنایا پہلے ان کو ریاضت کرائی اور ایسی ریاضت کرائی کہ یلو نور سے ان کے دل میں ایک تخت بننا شروع ہوا پھر ان کو موتو قبل انت موتو کے تجربے سے گزارا انہوں نے اپنی روح کو اپنے جسم سے نکال کر ایک ایکسپیرمنٹ کیا اور وہ کوئی عام ایکسپیرمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ بہت ساری برکتیں اس کو حاصل ہو گئیں تو وہ لال رنگ کے نور چونکہ قربانی ہوئی تو لال رنگ کے نور سے اس کا تخت جو ارش تھا خدا تھا اس میں کچھ حصہ لال نور کا تھا تو اس کی قربانی لال نور کی ہو گئی پھر قربانی کے نتیجے میں اس کا دل سرسبز ہو گیا آباد ہو گیا تو اس صورت میں گرین کلر کے نور سے اس کا دل جو ہے وہ آباد ہو گیا اور آخر میں جیسے امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ بہشت کے ایک عالی مقام پر ایک سفید رنگ کی نہر بہتی ہے تو اس کا مطلب آخر میں وہ ایک وائٹ لائٹ دیکھتے ہیں یا کوئی ایک وائٹ میریکل دیکھتے ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ خدا کا رنگ جو ہے وہ انوار کی صورت میں ہے اور وہ ایک مومن کی روحانی ترقی کے مرحلے ہیں ریاضت کرے قربانی کرے مولا کی علم کو پا کر سرسبز ہو جائے اور وائٹ لائٹ کے موجزے تک پہنچ جائے تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ گائی کا قصہ کیا تھا یہ گائی کا قصہ بھی یہاں تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ ہے کہ وہ روحانی قربانی سے گزرے پہلے پیلے رنگ کی ریاضت کی پھر اس گائی کو زبا کیا گیا تو لائل رنگ کا نور پیدا ہوا اس کے نتیجے میں ان کے دل میں گرین لائٹ آئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وائٹ لائٹ کو دیکھا اور اس تجربے کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ یا تمام پیغمبر اور امام ایک زبا شدہ گائی کی صورت میں ہو گئے کہ ان کو زبا کیا گیا ہے اب ان کے نور کا ٹکرا کسی مردہ مومن پہ مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا یعنی اسم آزم سے اس مومن کو تعلیم دی جائے اس مومن کو مولا کے موجزے سے قریب لائے جائے مولا کے نور سے جیسے دنیا میں ایک فروٹ ٹری ہوتا ہے وہ اچھے فروٹ نہیں دیتا ہے تو آپ ایک اچھے فروٹ ٹری سے گرافٹنگ کرتے ہیں تو ہماری اپنی ہستی خام ہے ناتمان ہے مولا ہم کو اسم آزم دیتا ہے گرافٹنگ کرو نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری پوری شخصیت نورانی ہو جائے تم چاہو تو پھر صدر دنگے سے بن سکتے ہو مولا نے فرمایا یعنی تم نور کی گرافٹنگ کرو تاکہ تمہاری یہ شخصیت جو اچھا میوان نہیں دے رہی ہے جو نور نہیں پیدا کر سکتی ہے اس نور کی گرافٹنگ سے تم ٹرانسفارم ہو جاؤ چونکہ رنگنے کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا عربی میں جو لفظ ہے سبغہ اس کا ایک مطلب ہے ٹرانسفارم ہونا تو مومن جب ٹرانسفارم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خدا کے رنگ میں رنگنا تو دراصل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا قصہ ہے جب وہ روحانیت میں ریاضت سے آگے بڑا قربانی سے گزرا سبز رنگ کی کہ نور کو دیکھ لیا وائٹ لائٹ تک پہنچ گیا اب قاتل کا نام بتانا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ اس قصے میں ہے کہ قاتل کا نام بتانا ہے تو ایک حدیث قدسی ہے خدا فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میری محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں پھر وہ میرے ہی دربار میں اپیل کرتا ہے کہ مجھے قتل کیا ہے تُو نے میرا انصاف کر تو مطلب حدیث میں اتنا ایکسپلینیشن نہیں ہے حدیث میں صرف اتنا ہے کہ میرا جو بندہ میری محبت میں حد سے گزر گیا میں اس کو قتل کرتا ہوں اور پھر اس کے خون دہا یعنی خون کے بدلے میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی میں خود ہوں تو یعنی مومن خدا کے حضور میں جا کر کسی مومن پر ریاضت کے بعد اگر روح کے تجربے کا وقت آ گیا ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے تو وہ خدا کے حضور میں فریاد کرتا ہے کہ تُو نے مجھے قتل کیا ہے تو خدا کرماتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کی جان لی تھی میں اس کو اپنی جان دے دیتا ہوں جیسے اسلام میں ہے جان کے بدلے میں جان اگر آپ نے کسی کو کسی ایک خاندان کے شخص کو قتل کیا ہے تو اس خاندان سے ان کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے خاندان سے ایک شخص کی جان لیں اور قرآن میں خدا کہتا ہے اگر تُو ماف کرو تو یہ اس سے بہتر ہے تو جان کے بدلے میں جان ایک طریقہ تھا تو میرا کوئی مومن میری محبت میں حد سے گزر جائے گا تو میں اس کو قتل کروں گا اور جب وہ میرے دربار میں فریاد دے کر آئے گا کہ مجھے قتل کیا گیا ہے تو خدا کہتا ہے میں نے اس کی جان لی تھی میں اس کو اپنی جان دے دوں گا خدا جب اپنی جان دے گا تو اپنی بسارت بھی دے گا اپنی سماعت بھی دے گا اپنی طاقت بھی دے گا خدا کوئی ماسک تو نہیں دے گا کہ جس میں صرف اس جیسی آنکھیں یا ناک کان ہو مولا اگر کسی مومن کو قتل کرے گا روحانی طور پر شہید کرے گا تو پھر اس کو اپنی جان دے گا اپنا نور دے گا اپنا راز دے گا اپنی طاقتیں دے گا تو اس پسے کا مقصد یہ ہے کہ پیلے رنگ کی ریاضت کے مقام پر جب تم تانچ جاؤ گے تو آگے تم کو زبا کیا جائے گا تم کو موتو قبل انت موتو کے مقام سے گزارا جائے گا اور پھر خدا اس کے بدلے میں تم کو اپنی جان دے گا چونکہ اس نے تمہاری جان دی ہے تو خدا کے رنگ میں رنگنا یہ ہے کہ اپنے عالم شخصی میں یعنی آخری رنگ میں رنگنا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پرسنل ورلڈ میں مولا کا ایک تخت تیار کرے اور مولا کا یہ تخت چار قسم کے نور سے تیار ہوگا یعنی لائٹ سے تیار ہوگا زرد نور، سرخ نور، ریڈ لائٹ سبز نور، گرین لائٹ اور وائٹ لائٹ، سفید نور ان چار قسم کے نور سے ان چار قسم کے رنگوں سے مولا کا ارش ہمارے دل میں تیار ہوگا اگر چندن کے ری کوتری سوفل وچیا کمار تارا بیدہ چے پریمنا سایاں کھولا نہ آؤ کہ میں نے اپنے دل کو سجایا ہے محبت سے، ایمان سے، عقیدت سے اور میں نے اس کو تعلیٰ دیا ہے تیری محبت کا یا مولا یہ تعلیٰ تو خود کھول کر اندر آ پیروں نے اپنے دل میں عرش بنایا تھا اس چار قسم کے انوار سے اپنے دل میں عرش بنا کر مولا کو پکارا تھا کہ اب تو آ کر اس گھر میں بیٹھ تو یہ ہے مولا کے رنگ میں رنگنا اگر ہم اپنی اس زندگی میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ایمان سے، اخلاق سے، محبت سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے جائیں اپنے آپ کو ہر کل سے بہتر کرتے جائیں تو ہم مولا کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ رنگ اور نور کا ایک ہی مطلب ہوا چونکہ امام زلی ملادین نے کہا خدا نے اپنے تخت کو سبز نور سے بنایا جو دنیا میں سبز رنگ کی صورت میں ظاہر ہوا تو رنگ اور نور کا تعلق ہے اس کا مطلب رنگ کا دوسرے معنی نور ہے کہ تم خدا کے نور میں رنگ جاؤ تو نور ہم تو پشاہ دماری جماعت سوچتی ہے کہ جب ہم نور کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لائپ جیسا کوئی نور ہوگا ہاں عبادت میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ لائپ دیکھتے ہیں لیکن ہر وقت پھر وہ لائپ نہیں ہوتی ہے آگے سے آگے آپ کو علم ملتا ہے حکمت سمجھ میں آتی ہے تعویل سمجھ میں آتی ہے دوسرے موجزات ہوتے ہیں تو اس کی مثال آپ الیکٹرسیٹی سے دیں کہ الیکٹرسیٹی ایک پاور ہے مگر یہ الیکٹرسیٹی جب بلب میں آئے گی تو روشنی دے گی کنکھے میں آئے گی تو ہوا دے گی گرانڈر میں آئے گی تو پاور دے گی اور اس طریقے میں آئے گی تو گڑھ نہیں دے گی تو الیکٹرسیٹی کے مینفیسٹیشنز ہیں الیکٹرسیٹی ہمیشہ لائٹ کی صورت میں نہیں ہے تو نور جو ہے وہ ایک پاور ہے ایک انرجی ہے وہ ہماری زبان سے ظاہر ہوا تو مولا کے پاک نام کی گفتگو کی صورت میں ظاہر ہوگا وہ ہمارے دل میں ہوگا تو محبت کی صورت میں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ مولا کا نور ہم حاصل کریں تو وہ نور ہمیشہ اس برائٹ لائٹ کی صورت میں ہوگا وہ نور ہماری اخلاقی زندگی کی بہتری کی صورت میں ہوگا اس کے عشق سے ہماری عادتیں بدل جائیں اس صورت میں ہوگا تو اس کے نور میں رنگنا ہے تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اچھی دعا ہے اس کو دعائیں نور کہتے ہیں اس پر بھی میرا ایک لیکچر ہے اور آپ کو یہ کتاب میں دعا مل بھی سکتی ہے کہ اے خدا میرے لیے میرے دل میں ایک نور کو مقرر کر میرے کانوں کے لیے ایک نور کو مقرر کر میری آنکھوں کے لیے میری زبان کے لیے میرے بال کے لیے میری کھال کے لیے میرے خون کے لیے میرے گوشت کے لیے ہدیوں کے لیے میری رگوں کے لیے میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک نور کو مقرر کرنے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے زبان سے نور مقرر ہونا کیا ہو کہ میری زبان سے جب گفتگو ہو دنیا میں بھی گفتگو ہو فیملی میں بھی گفتگو ہو تو میری زبان سے ایسی گفتگو ہو جسے میری فیملی میں نور آئے مولا کی محبت کا کوئی رنگ آئے میں جماعت میں بھی بات کروں تو جماعت میں محبت میں اضافہ ہو جماعت کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے میرے مو سے کوئی ایسی بات نہ ملے جس میں دو لوگوں کے دل خراب ہوں یہاں کوئی فساد ہو جائے یہاں کوئی فتنہ ہو جائے یہ بھی تو ایک نور ہے نا اخلاق کا نور ہے تو میری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں جس سے نور ہو میرے ذہن میں ایسے خیالات آئیں جس سے میرے خاندان میں میرے گھر میں میری جماعت میں میری کمیونٹی میں نور پھیلے تو آپ جب نور کی دعا کر رہے ہیں تو آپ اپنی پوری پرسنالیٹی ٹرانسفارم کرنے کی دعا کر رہے ہیں اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اس کا مطلب مجھے اپنے علم اور حکمت سے اتنا میرے دل کو سجا دے کہ میں جہاں بھی دیکھوں میں علم کی روشنی میں تجھ کو دیکھ سکوں میں تجھ کو محسوس کر سکوں کیونکہ کائنات جو ہے وہ خدا کی ایک کتاب ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے اندر خدا کی پریزنس کو محسوس کرنا ہے تو اس معنی میں جو نور کی دعا ہے وہ بھی خدا کے رنگ میں رنگنی کی دعا ہے اسی لئے پیروں نے فرمایا کہ اگر تم گر کو پوچھ کے ایک ایک کام کرتے جاؤ روحانی طور پر تو اتم رنگ رنگار ہو تم کو بہت ہی اعلی قسم کے رنگ میں رنگ دے گا تمہارے دل کے اندر نور کا عرش بنائے گا اور اس عرش پہ خود آ کر بیٹھے گا اور وہ عرش جو ہے وہ مختلف رنگوں کا ہوگا اجابتران میں اس کے علاوہ رنگ کا ذکر جو ہے وہ شہد کی مکھی جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد وہ شہد بناتی ہے آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھی ایک بڑی پاکیزہ مکھی ہے دوسری مکھی کچھ کھاتی ہے تو گندگی بھی کرتی ہے مگر شہد کی مکھی کی گندگی نہیں ہوتی ہے اس سے شہد پیدا ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے اسماعیلی تعلیمات میں شہد کی مکھی کو یا شہد کو تعویل سے تشبیدی ہے یعنی جو تعویل آپ کو ملتی ہے ایمان کی طرف سے جو باطنی معنی آپ کو ملتے ہیں وہ شہد ہے تو شہد کی مکھی سے خدا کہتا ہے کہ پھولوں کو چوس اور مختلف رنگوں کا شہد بنا یعنی تعویل کے مختلف شیبز ہوں ریاضت کے متعلق بھی تعلیمات ہوں قربانی کے متعلق بھی تعلیمات ہوں دل کے سرسبز ہونے کے متعلق بھی کچھ علمی باتیں ہوں اور خدا کے سفید نور تک پہنچنے کی بھی کوئی تفصیل ہو تو مختلف رنگوں کا شہد بنا تو قرآن میں اب جہاں بھی رنگ آئے گا وہ خدا کے رنگ کے موضوع سے کنیکٹڈ ہوگا گنانوں میں جہاں بھی رنگ کا ذکر آئے گا وہ خدا کے نور کے رنگ سے کنیکٹڈ موضوع ہوگا اور جہاں پر بھی امام جب بھی کہتے ہیں کہ لائٹ تو لائٹ خود ایک رنگ ہے اور اس رنگ میں رنگنا ہے تو مومن میں ایمان کا نور گفتگو کا نور اخلاق کا نور سمجھداری کا نور اور دین کی باتوں کو سمجھ کے اس کو بیان کرنے کے نور سے اس کے دل کے اندر یہ روحانی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ مومن اپنی آنکھوں کے سامنے مولا کو دیکھتا ہے باطن میں بھی خواب میں بھی یہ بھی تو ایک رنگ ہے جو چڑ گیا ہے اور اس رنگ میں پھر آپ اس عرش کی تجلیات کو دیکھتے ہیں اس کے منیفیسٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو اس سے موضوع سے جیسے اسمائلی پرچم ہے آپ اگر اس کو بھی دیکھیں اس کے اندر بھی کلرز ہیں وائٹ ہے گرین ہے ریڈ ہے تو یہ کلرز بھی جس نے اپنے دل میں مولا کا عرش بنا دیا اس نے اپنے دل میں مولا کی شہنشاہیت کو اس کی بادشاہت کو پا لیا اس کے دل میں نور کا ایک جنڈہ بھی بن چاہیا گیا ہے اور اس جنڈے کے اندر بھی گرین کلر ریڈ کلر وائٹ کلر اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ مولا کی روحانی سلطنت کی کچھ رنگ ہیں اور وہ نور کے رنگ ہیں قربانی کا رنگ ہے آخری وائٹ لائٹ ہے اور گرین تمہارا دل آواد ہو جائے گا نور سے اس کا رنگ ہے یہ ہم مقتصر کہہ رہے ہیں لیکن جب کوئی مومین اس سفر پہ نکلتا ہے تو یہ ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور پیروں نے بزرگوں نے بہت مشکل سے ان رنگوں کو پایا تھا اور آخری درجے کے رنگ سے انہوں نے اپنی ہستی کو رنگین بنایا تھا اس تھیم سے ملتا جلتا ایک اور قرآنی واقعہ ہے سورہ دو کی آیت دو سو ساتھ میں خدا ابراہیم سے فرما ابراہیم خدا سے کہتا ہے کہ اے خدا تو مجھ کو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو خدا ابراہیم سے کہتا ہے کیا تم مجھ پر یقین نہیں رکھتے ہو تو ابراہیم کہتا ہے کہ نہیں خدا تجھ پر یقین رکھتا ہوں مگر دل کا اتمنان چاہیے مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چار پرندوں کو لے لو ان پرندوں کو تم اپنا آدھی بناو پھر ان کو چار مقامات پر رکھ دو اور ان کو مار کے چار مقامات پہ رکھ دو پھر ان کا نام لو وہ زندہ ہو کر تمہاری طرف آئیں گے اب کہانی یہ قرآن میں پرندوں کے نام نہیں ہیں مگر تفسیر میں پرندوں کے نام ہیں اور وہ کہتے ہیں ان پرندوں میں سے ایک مرگ تھا مرگا روستر ایک بتخ تھا ڈک ایک کوہ تھا کرو اور ایک مور تھا پیکوک ان چار پرندوں کو ابراہیم نے پہلے پالا ان کو اپنے ساتھ آدھی بنایا اس کے بعد ان کو سلوٹر کر دیا اور ان کے گوشت کو ملا کر اس کے چار حصے بنائے اور چار الگ الگ ہلز پہ رکھ دیا چار پہاریوں پہ رکھ دیا اور جب حضرت موسیٰ نے کہا مرگا تو روستر زندہ ہو کر آ گیا فیکوک تو مور زندہ ہو کر آ گیا کوہ تو کوہ زندہ ہو کر آ گیا بتک تو بتک زندہ ہو کر آ گئی تو ظاہری قصہ بس اتنا ہی بیان کرتا ہے اگین یہ ہے سٹوری اور اگر یہ پاسٹ کا ون ٹائم انسیڈنٹ ہے تو قرآن تاریخ کی نہیں تعلیم کی کتاب ہے اس میں ہمارے لئے کیا تعلیم ہے یہ سوچنا ہوگا اس میں ہے جب ابراہیم نے اللہ سے کہا اے پروردگار مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کیا تم کو اس کا یقین نہیں ہے موسیٰ نے ابراہیم نے کہا بے شک یقین ہے لیکن میں دل کا اتمنان حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا چار پرندوں کو پکر اپنے پاس منگا لو اور ان کے ٹکرے ٹکرے کرا دو پھر ان میں سے ایک ایک ٹکرا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو پھر ان کو بلاو تو وہ تمہارے پاس دور پہ چلے آئیں گے اب اب یہ قرآن کا واقعہ ہے ابراہیم کہتا ہے رب مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے تو خدا نے اس کو یہ سکیم بتائی اب ظاہری واقعے میں وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے سچ مچ چار پرندے لیے ان کو زباہ کیا ان کے گوشت کو پہاروں پہ رکھا اور پھر ان کا نام لیا تو وہ زندہ ہو گئے اور ابراہیم مطمئن ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک موجزہ دیکھ لیا لیکن چونکہ ہم مانتے ہیں خود رسول اکرم کا فرمان ہے ہر آیت کی سات باطن ہوتے ہیں بلکہ ستر باطن بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کا مقصد کیا ہے اس کے لئے مولانا رومی کی ایک نظم ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چہار مرغان خلیل یہ مت سمجھو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہ چار پرندے سچ مچ دنیا کے کوئی پرندے تھے بلکہ یہ تمہارے نفس کی چار بری عادتیں ہیں بکخ جو ہے وہ لالچ کو ظاہر کرتی ہے پیکاک جو ہے وہ پرائیڈ کو ظاہر کرتا ہے پیکاک مور جو ہے وہ فخر کی علامت ہے روستر جو ہے وہ لسٹ اور حوص کی علامت ہے اور کوا جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو بہت اون کرنا چاہتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ہی وہیے لمبا جیتا ہے اور دنیا کی زندگی کا بہت خواہش مند ہوتا ہے تو رونی فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس میں جب یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں تو تم جندہ ہونے کے باوجود اندر سے مر چکے ہوں گے تم مردہ ہو چکے ہوں گے پھر تم کو ان چار چیزوں کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا لالچ کی جگہ پر قناعت فخر کی جگہ پر حلیمی لمبی لمبی زندگی کی امید کے ساتھ آخرت کی زندگی کی سوچ ہر چیز کی اپوزٹ صفت تم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی تب تم زندہ ہو جاؤ گے اگر یہ چار چیزیں تمہارے اندر ہیں تو تم مرے ہوئے ہو پیر ناصر خسرو کی ایک نظم بھی ہے جس میں پیر کرماتے ہیں تمہارے سات دوست ایسے ہیں جن کو اپنے اندر سے فوراں سے نکال دو اور اس کی جگہ سات اچھے دوستوں کو لے لو پیر کرماتے ہیں گرین زندان حریفی چند باتست کزان یوران جدائی بہاید اچست کہ تیس سات اس قید خانے میں ایسے ساتھی ہیں جن سے تجھ کو جدائی حاصل کرنی چاہیے یکی بخل و دوم خشم و سوم آس چہارم مکر و پنجم شہوت و ناز ان میں سے ایک کنجوسی ہے دوسرا خصہ ہے تیسرا تمہ یعنی لالچ ہے چوتھا مکر ہے اور پانچوہ حوص اور فقر ہے پیر آگے فرماتے ہیں چھتا تکبر ہے اور ساتوہ حسد ہے یہ تیرے سات دوست تیرے روحانی کام میں خلل ڈالیں گے پھر فرماتے ہیں ان دوستوں کو چھوڑ کر بزرگ دوستوں کو تلاش کر اور وہ بزرگ دوست کون ہیں اور وہ بزرگ و نامر دوست توازو پس کرم ان کے قناعت کم آزاری و پس پرہیز و طاعت فرماتے ہیں توازو یعنی آجزی کرم بخشش کرنا قناعت کم آزاری یعنی لوگوں کو تکلیف نہ دینا پرہیز اطاعت اور حکمت فرماتے ہیں ان سات دوستوں کو چھوڑ دو ان سات دوستوں کو اپناو تم خود اپنی ہستی کے مالک ہو تمہارا اختیار ہے تم کس کو اپنی ہستی میں آنے دیتے ہو تو تم ایسے دوستوں سے اپنی جان چھوڑاؤ اور یہاں پر آؤ اے جی چار پاری نتمیں پانچ جوارو چار اچھی عادات کو اپناو اور پانچ بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالو اور پیروں نے اس کی تشریبی کی ہے تو آپ دیکھیں یہ بھی ترانسفورمیشن ہے یہ بھی خدا کا رنگ ہے یعنی جو آلہ درجہ کا عرش بنانا ہے وہ شاید ہم ابھی اس قابل نہیں ہوئے اتنی روحانی ترقی نہیں ہے کہ ہم ایسا کر سکیں لیکن کم سے کم اس عرش کی تعمیر تو شروع کریں اپنے اندر ترانسفورمیشن سے خدا کے اس رنگ کو جگہ دیں تو یہ جو چار پرندوں کی کہانی ہے یہ بھی ایک ترانسفورمیشن کی کہانی ہے کہ تم اپنے اخلاق کو ترانسفورم کرو تم زندہ ہو جاؤ گے اس کا مطلب انسان کے اندر ایک ٹوٹل اینرجی ہے اس کے اندر غصے کا الگ دروازہ حسد کا الگ دروازہ نہیں ہے ایک ٹوٹل اینرجی ہے اگر آپ اس کو غصے میں خرچ کریں گے تو ٹوٹل اینرجی غصے میں نکل جائے گی اگر آپ اس کو ٹوٹل اینرجی کو محبت میں خرچ کریں گے تو ٹوٹل انرجی محبت کے راستے سے آئے گی تو آپ کے اندر نگیٹیو پاور ہے مگر اس کو آپ کو پوزیٹیو بنانا ہے ٹرانسفارم کرنا ہے اور اس کی ایک اچھی مثال ہے اگر آپ کے پاس ایک بہت اچھا گورہ ہو اچھی نسل کا ہورس ہو لیکن وہ آپ کو اوپر چرنے نہیں دیتا ہے آپ گھورے کو پاک دیں گے یا اس کو ٹرین کریں گے آپ ٹرین کریں گے تو وہ گھورہ آپ کی کام آئے گا تو اپنے نگیٹیو پاور کو ٹرانسفارم کر کے اس کی طاقت کو استعمال کرنا ہوتا ہے نہ یہ کہ اس کو اپنی ہستی سے مطال دینا ہوتا ہے تو اگر کسی کو بہت غصہ آتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر بہت پاور ہے اور اس پاور کو ٹرانسفارم کرنا ہے جیسے کہتے ہیں زہر کو آپ ایسے ہی کھائیں گے تو مر جائیں گے لیکن اسی زہر کی چھوٹی سی مقدار کو جب آپ دوائی میں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج کرتی ہے تو اس چھوٹے سے زہر کو آپ ریفائن کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنی زندگی کا سورس بناتے ہیں تو اس طرح سے یہ چار پرندوں کی کہانی ٹرانسفارمیشن کی کہانی ہے تو مولانا حضر امام کے فرامین کو آپ دیکھ لیں اخلاق محبت بریدرہوڈ اور ان چیزوں کی کتنی تحریف ہے رسول اکرم صلی اللہ کی ایک حدیث ہے انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے بھی بڑھتر ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ ضرور بتائیں تو کہتے ہیں رسول نے فرمایا فتنہ مت کروانا تو جاکر شاہ پلواروی ایک بہت اچھے رائٹر ہیں انہوں نے اس حدیث کے کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ شخص جو نماز روزہ حج شاید نہیں بھی کرتا ہے مگر فتنہ بھی نہیں کراتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نماز روزہ حج عبادت کو کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر اس کا اندر سے ٹرانسفورمیشن نہیں ہوتا ہے اور وہ دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا ہے تو جہاں نور کی بات ہے یہ ٹرانسفورمیشن کی بات ہے وہ آخری بلندی کا نور اگر ہم نہیں اپنا سکتے ہیں تو ایمان اخلاق اقیدت محبت اور انسانوں سے اچھا سلوک کرنا اس سے ہم ایک اچھے رنگ میں پسند آگیا ہماری عادت مولا کو پسند آگئی تو ہمیں وہ اس پورے رنگ میں رنگ لے گا